موسیقی موسیقی اسلام علیکو ویویز آج میں آپ کے لئے یہ خوبصورہ سا دپلیکس گھر لے کر آئی ہوں 43 فٹ 6 انچز بائی 54 فٹ پہ ایک خوبصورہ سا مہل ہے یہ دپلیکس ہاؤس آج ہم ڈسکس کرنے والے ہیں یہ بہت ہی پیارا اور محل لما گھر ہے اس کی تمام در ڈیٹیلز جو ہیں تمام در ڈیزائن جو ہے آپ کے ساتھ ڈسکس کروں گا ویڈیو کے اینڈ تک میرے ساتھ رہے گا آج ہم یہ شاندار سا رائل انڈ کلاسک گھر ڈسکس کرنے والے ہیں سپیشل گھر ڈسکس کرنے والے ہیں تو اس کو مس مت کی دیا آپ ویڈیو کو پورا دیکھے گیا اس ویڈیو میں ہم اس کی تمام در ڈیٹیل دیکھیں گے جس میں اس کی پلاننگ کو ڈسکس کریں گے اس کے ہم 2D ورکنگ الیویشنز کو ڈسکس کریں گے اس کے 3D الیویشنز کو ڈسکس کریں گے اور ساتھ ہی ساتھ میں آپ کو اس کی کنسٹرکشن کاسٹ کا بھی بتاؤں گا آج کل ریڈز کا چل رہے ہیں تمام در ڈیٹیل تمام در ڈیزائن آج کس آپ کے ساتھ شیئر کروں گا ایک گفت آپ کے لئے لے کر آئے ہوں تو اس کو مس مت کیجئے گا ویڈیو گینٹ تک میرے ساتھ رہیے گا اور اگر کسی نے بنوانی ہو آرکیٹیکچرل سٹرکچرل ڈرائنگ 3D ڈرائنگ یا انٹیری ڈیزائنگ کروانی ہو تو آپ کانٹیک بھی کر سکتے ہیں کانٹیک ڈیٹیل میں نے دے دی ہے مال وردہ پاکستان ڈیزائن کر رہے ہیں پاکستان جنر کونسل سے ریجسٹرڈ جنر ہے آپ کا کسی بھی سائز سوسائیٹی میں کسی بھی سائز کا پلوٹ وہ آپ کانٹیک کر سکتے ہیں آج ویورز اس ہم خوبصورت سے گھر کو ڈسکس کرتے ہیں ون بائی ون سب سے پہلے ہم اس کو سٹارٹ کرتے ہیں اس کی پلاننگ سے تو ڈپلیکس ہاؤس ہے جی ہاں یہ اس کا مین گیٹ ہے ایک کا میں آپ کو بتاتا ہوں آپ دونوں کو دیکھتے جائیں ایک یہاں پہ کار پورچ سینٹرل وال ہے اگر دو بھائیوں کا ہے تو آپ اس کو ختم کر کے ایک صرف ایک کالنگ دے سکتے ہیں اور کار پورچ بنا سکتے ہیں فرنٹ پہ آٹھ فوڈ نوائن جگہ چھوڑی گئی ہے ادھر بھی آٹھ فوڈ نوائن جگہ چھوڑی گئی ہے بالکنیز بھی فرنٹ پہ دی گئی ہیں تو یہ اس کا گراؤن فلور کا پلان ہے آگے چلیں یہاں سے تو آپ کا پاس ڈرائنگ اور ڈائننگ کٹھے آ رہا ہے لیونگ اور ڈائننگ کو کمبائن کر دیا گیا ہے رائٹ سائٹ پہ آپ کو مل رہی ہے سٹیرز یہاں سے سٹیرز جو ہیں آپ کو رہی ہیں آپ اوپر چلے جائیں گے اور یہاں پہ گلی ہے پیشو بنایا گیا تو یہاں سے آپ پاڈر اوم کو سرمنٹ جو ہے وہ یوز کر سکتا ہے رینٹ اوٹ کرنا ہو تو یہاں سے آپ اس کو رینٹ اوٹ بھی پرفیکٹ لکھ کر سکتے ہیں کچن کچن کاؤنٹر اوون ریفریجریٹر لیونگ اور ڈائننگ وائٹ لوبی آگے پروائیڈ کی گئی ہے بیٹ نمبر ون اٹیشٹ بات بیٹ نمبر ٹو اٹیشٹ بات بیک سائٹ پہ گلی پانچ فور نو انچ کی اس طرف پانچ فور چار فور نو انچ کی اور دونوں خوبصورت سے گھر ہیں اور دونوں کو ملا دیں تو اس کا پیشو ڈبل ہو گیا ہے اور سیم پلیننگ جو ہے وہ اس طرف بھی ریپیٹ کر گئی ہے تو دپلیکس گھر ہے ساری چیزیں میرر کر دی گئی ہیں اور اس طرف بھی آپ کو بالکنیز مل رہی ہیں فرنٹ پہ بھی بالکنیز مل رہی ہیں اس طرف بھی بالکنیز مل رہی ہیں تو یہ بڑا خوبصورت اور شاندہ ڈیزائن ویورز یہ اس کو دو بیڈروم پروائیڈ کے گئے ہیں گراؤنڈ فلور پہ اور کافی بڑے سائز کے بیڈرومز ہیں تو یہ اس کے گراؤنڈ فلور کی پلیننگ فرسٹ فلور کے اگر بات کریں تو یہ سامنے جو ہے ساری ڈیزائننگ دی گئی ہے کار بورچ کے اوپر یہ پرگولے یہ بیم اور یہ کولم سارے بنائے گئے ہیں جو کہ آپ 3 ڈی ایلیویشن میں بھی یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ یہاں پہ تمام در ڈیزائن ہے اور اس کے اندر جو ہے وہ بنائے گئے فرنٹ پہ یہ ڈیزائن ہے اور اس کے اوپر جو ہے وہ ایسے پرگولے چل رہے ہیں جو یہ والے آپ کو نظر آرہے ہیں فرنٹ پہ یہ وال آپ کو نظر آرہی ہے یہ ڈور ہے ٹیرس پہ آنے کے لیے لیونگ اور ڈائننگ کے اوپر پہ یہ پہی سیمتا ہے لابی کے اوپر لوبی بیٹ کے ساتھ بیٹ واشرو آپ کو پہ آگیا اور اس بیٹ کے ساتھ بھی اٹیو واشرو آپ کو سیم ہے سیم پلاننگ ہے ویری سیف ڈیزائن ہے بہت ہی پیارا ڈیزائن ہے وال کے اوپر وال ہیں کوئی ایکسٹر بیمز لینڈالنے پڑیں گے کوئی ایکسٹر واپس نہیں ہے اور بڑی زبردرس سی پلاننگ اور خوبصوری سی پلاننگ کریں گئی ہے رائل اینڈ کلاسک گھر آج آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں بہت ہی سبردس اور ڈپلیکس سا ڈیزائن ہے یہ اس کا ویورز فرسٹ فلور کا پلان ممٹی فلور کے اگر بات کریں تو یہ ساری ڈیزائنگ آرڈی ہم ڈسکس کر چکے ہیں ممٹی پہ سٹیر لابی ہے روم ہے اس کے ساتھ اٹیش بات ہے اور یہ اوپر جو ہے وہ کنیوپی اور اس کی تمام در ڈیزائنگ ہے یہ والی جو شو کی گئی ہے تو یہ والی جو ڈیزائنگ ہے اس کو ہی ہم نے ممٹی فلور پہ یہ سارا اس کو شو کیا ہے تو یہ ویورز اس کا چھوٹا سا ممٹی فلور کا پلان اس طرف آپ کے پاس سارا ایریا ہے اس طرف بھی آپ کے ساتھ سارا ایریا ہے بھائی دو ہیں تو آپ اس سب کو کمبائن کر سکتے ہیں سیپریٹ کرنا ہے آپ سیپریٹ بھی کر سکتے ہیں تو یہ بارل خوبصورت سا اس کا ممٹی فلور کا پلان یہ ویورز اس کا فرنٹ 2D ورکنگ ایلیویشن ہے یہ اس کا سائیڈ 2D ورکنگ ایلیویشن ہے 2D ورکنگ ایلیویشن میں جو ہے وہ تمام در ڈیمنشن اور لیول مینشن ہوتے ہیں یہ ویورز اس کا 3D فرنٹ ایلیویشن ہے یہ اس کا کارنر ویو ہے 3D کا یہ فرنٹ ہے یہ سائیڈ ہے اور سیم تو سیم جو ہے وہ یہ اس کا سائیڈ 3D ایلیویشن ہے تو جو اس کے ورکنگ ایلیویشن ہوتے ہیں ورکنگ ایلیویشنز جو ہیں اس کی مدد سے اتمام تر کیونکہ لیولز ڈیمنشن مینشن ہوتی ہیں تو اس کو دیکھے گری سٹرکچر اٹی کیا جاتا ہے تو ویری امپورٹنٹ فور دو کنسٹرکشن آف گری سٹرکچر بکوز اس میں ڈیمنشنز ہوتی ہیں جس کو دیکھ کے آپ کو جو مستری حضرات ہیں وہ گری سٹرکچر اٹی کرتے ہیں پلاسٹر کرتے ہیں نوکے دھارے بناتے ہیں ٹکس بناتے ہیں لیول منٹین کرتے ہیں سلوپس منٹین کرتے ہیں اور پھر جو ہے وہ فنشنگ کی مدد سے جو ہے وہ اس کی فنشنگ کی جاتی ہے تو یہ اس کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے ہر گھر کے لیے تو توڑی ورکنگ فرنٹ الیویشن اور توڑی سائیڈ ورکنگ هرڈی سی طرح تھریڈی الیویشن ہے یہ اس کا فرنٹ تھریڈی الیویشن ثریڈی الیویشن ورئی امپورٹنٹ ہے فور دو فنشنگ آف دو ہالوز بیکوز اس میں آپ جو ہے وہ چینجنگ کر سکتے ہیں یہ کلر کمبینیشنز کو چینج کر سکتے ہیں یہ ٹریور ٹائن یا سینڈ سٹون یوز کر سکتے ہیں سیمپل پینٹس کر سکتے ہیں ریلنگز کو چینج کر سکتے ہیں ڈے ویو نائٹ ویو لے سکتے ہیں اور اس کے بعد جو ہے ڈیفرنٹ اینگل سے دیکھ سکتے ہیں وال لائٹس لگا کے دیکھ سکتے ہیں یعنی آپ کا گھر بننے کے بعد کیسا دیکھے گا آپ اس کا اندازہ پہلے ہی لگا سکتے ہیں ڈیفرنٹ قسم کے ٹرائلز کر کے ڈیفرنٹ اس کے رینڈرز لے کے ڈیفرنٹ ٹائمنگ میں تاکہ آپ کو پہلے ہی کلیر ہو جائے آپ چینج کر سکتے ہیں کلر پریکٹیکلی کرنے سے پہلے تو اس کے لیے یہ ہے وہ تھریڈی ایلیویشن بنائے جاتا ہے ہر گھر کا یہ خوبصورت ساری جس کا فرنٹ سائٹ کارنر بیو آف تھریڈی ایلیویشن ہے کنسٹرکشن کوسٹ کی اگر بات کریں تو دیکھیں دس مرلے کا ڈپلیکس ہاؤس ہے ڈیمنشنز لکھی ہوئی ہیں گراؤن فلو کورڈ ایریا فرسٹ فلو کورڈ ایریا محمدی فلو کورڈ ایریا ٹوٹل ملاک ہے بداؤٹ بیسمنٹ بتیس سو پچاس کیریفٹ ایریا ہے گراؤن کورڈ ایریا جو گریز سٹرکچر کے وہ انیس سو روپے آپ کو پڑھے گا اور جو کسٹ ہے وہ چھے ایشارہ ایک ساتھ ملین پڑھے گی کم کسٹ پڑھے گی کیونکہ آپ کا جو ہے وہ سیمپل جو ہے وہ آپ کا ڈیزائن ہے اور والز کے اوپر وال ہے تو کسٹ جو آپ کو گریز سٹرکچر کی پڑھے گی وہ سکس ملین تقریبا پڑھے گی اسی طرح فنچنگ کسٹ ہے فنچنگ جو ریٹ ہے وہ بھی انیس سو اور فنچنگ کسٹ بھی آپ کو سکس پوائنٹ وائن سیون ملین تقریبا پڑھے گی تو دونوں کسٹ ملا گئے بارہ شریعتین پانچ یعنی ایک کروڑ تئیس لاکھ یا ایک کروڑ پچیس لاکھ میں آج کے ریٹس کے حساب سے آپ کا گھر ریڈی ہو سکتا ہے ریڈی ٹو لیو ہو سکتا ہے جس میں ماربل ڈائل پینٹ ورک سیلنگ ورک الیمینیوم ورک وڈ ورک ڈورز ایسیسریز سیلنگ اس کی الیکٹریفکیشن اس کی ساری چیزیں لائٹننگ ویرہ شامل ہوتی ہے ریڈی ٹو لیو آلموسٹ گھر ہوتا ہے تو اس کا یہ بجٹ ہے اس کے لیے یہ کاسٹ بتا رہا ہوں اور یہ وہ کاسٹ ہے اگر آپ اپنا خود گھر بنا رہے ہیں اگر آپ کسی سے بنوارے ہیں تو دیفنیٹلی ان کا پروفٹ مارجن جو ہے آپ کو اس کے اندر ایڈ کرنا ہوا تو آپ کے لیے بجٹ بن جائے گا آسانی ہو جائے گی آپ بجٹنگ کر سکتے ہیں کاسٹ مینج کر سکتے ہیں تو یہ کانسٹرکشن کوسٹ کا بجٹنگ پوائنٹ آف یو سے کانسٹرکشن کوسٹ ایسٹی میٹ ہے یہ تھی ہماری آج کے ویڈیو بیویورز آج ہم نے اس خوبصورت سے ڈپلیکس ٹین مرلہ ہاؤس کو دیکھا یہ آپ پینٹیس بھی پینٹس بھی بھی بنا سکتے ہیں آٹھ مرلے کو بھی ریبیٹ کر سکتے ہیں اس کی تمام در ڈیزائن ڈیٹیلز کو دیکھا کانسٹرکشن کوسٹ کو دیکھا امید کرتا ہوں ویڈیو بسند آئی ہوگی تو پلیز ویڈیو کو لائک ضرور کر دیجئے گا تھنک یو